اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزبان نزیر عمد غازی حاضر ہے ناظرین کے ہم حضرت ابو انیس محمد بکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المیسر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار آسانی پیدا فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا جو کہ نہائیت آسان ہے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا صبح دوپہر اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں جب نات امام عامد رضا رحمت اللہ نے لکھی تو اس میں ایک شیر میں اشارہ کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا ناظرین اکرام آج اس ہستی پاک کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی تربیت مصطفیٰ کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمای تھی اور مسلمہ اول طاہرہ طیبہ سیدہ ختیجہ ملیقہ الارب جو تھی ان کی گود میں جنہوں نے پررش پائی ان کا مقام کیا ہوگا ان کی تربیت کیسی ہوگی اور یہ وہ ہستی ہے جن کا نکاح جو تھا وہ عمر الہی سے ہوا تھا یہ وہ ہستی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کے ساتھ جنہوں نے حجرت کی سعادت اور صوبت برداشت کی جن کی بدولت سیدنا عثمان کو ذنورین کا لقب ملا اور خطاب ملا جن کا نکاح جو تھا یہ ماہ نور ربی الاول میں ہوا تھا یہ کیسی برکتوں کا محول تھا اور جب ان کی دنیا سے رخصت ہی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عثمان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اگر میری دس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا اور انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء کرام کی کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں تو یہ سیدنا عثمان زنورین کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا تھا اور پھر ان کی نماز جنازہ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور خود آپ بقی میں تشریف لے گئے اور جب ان کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان پاک سے جو تھے وہ غم کے آنسو جو تھے وہ بہ رہے تھے اور صحابہ اکرام نے اس وقت ان کو پوچھا اس بات سے تو سب مسلمان واقف ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں سیدہ ختیجہ تلکبرا کے بت مبارک سے جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی سیدہ زینب سیدہ رکیہ سیدہ امہ کلسوم اور سیدہ فاطمہ اس میں کوئی امت مسلمان میں اختلاف نہیں جتنے اہل علم ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تین صاحب زادے اطا کی حضرت قاسم اور عبداللہ جو تھے وہ سیدہ ختیجہ تلکبرا کے بتنے اطر سے اللہ نے اطا فرمائے اور سیدہ ابراہیم جو تھے یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتنے مبارک سے تھے آج شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زہد ان کا تقویٰ ان کا خوف خدا ان کا دین اسلام کے لیے تکالیف اور مسائب برداشت کرنا اور پھر ان کا اپنی بہنوں سے اور سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح انہوں نے تربیت فرمائی اور اپنی والدہ سے ان کا کیا تعلق تھا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحب زادیوں سے کتنی محبت تھی اور ان سے کتنی محبت تھی یہ سارے واقعات آج ان پر ذکر کرنے کے لیے میرے ساتھ اس سلس نور اور محفل نور میں جو سکولر شریک ہیں علامہ ذلفقار مصطفیٰ حاشمی آپ ان سے واقع ہیں ان کے ساتھ پروفیسر اینولاک بغدادی ان کے ساتھ نوجوان سکولر پروفیسر بشار صدیق ہزاروی اور آخر میں میں صوفی ناد خان عافظ محمد بابر صاحب سے منقبت بارگاہ شہزادی کونین شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنواؤں گا سیدہ امی کلسوم کی بارگاہ میں نظران حقیدت منقبت پیش فرمائیں گے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ مصطفیٰ حاشمی صاحب سے جی علامہ صاحب تعرف بنیادی طور پر آپ کی پیدائش کب ہوئی اور کس طرح جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کبلہ غازی صاحب پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھرانے سے یہ ایک پھول جن کا آج خوشبو جو ہے وہ لینے بھی جارے ہیں اور بکھیرنے بھی جارے ہیں کلی کہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے خاتون کا ذکر ہونا جب اس حسنی پاک ہے گلچن مصطفیٰ کی کلی جی ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ تو سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار جو شہزادیاں ہیں ان میں سے تیسرے نمبر پر ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے بڑی آپ کی ولادت با سعادت مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت کے بعد ہوئی ہے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے ساتھ ہی جب سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ نے بھی فوراً معاہ ان کے ساتھ حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی اسلام قبول کرنے کا ذکر ملتا ہے اس میں حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی انہا کا نام جو آپ کی سیدہ نگاروں نے لکھا ہے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آمنہ اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سیدہ آمنہ نام رکھا تھا لیکن آپ کی کنیت جو ہے یہ ام قلسوم ہے لیکن کنیت بھی منطب ایک عجیب تر بات ہے چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پرنور سے کوئی اولاد نہیں ہے منطب یہ نہیں ہے کہ آپ قلسوم کی ماں ہیں اس لیے قلسوم کہا گیا بلکہ آپ کے سیئر نگار لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے مثل بڑی وجی اور بڑی نورانی اور بھرے ہوئے گال والی ہستی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جمالیاتی سروتیں بھرپورتہ فرمائی تھی تو قلسوم جو ہے وہ کہتے ہیں جس کا چہرہ ستاروں کی مثل درخشہ ہو چمکتا ہوا ہو اس کو قلسوم کہتے ہیں تو اس نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ امی کلسوم کہلائیں اور اتنا آپ کی کنیت ہے یہ اتنی مشہور ہوئی کہ آپ کا اصل نام جائے اسے بہت کم لوگ باقف ہیں جی اینولاک مغدادی صاحب چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی آنکھ کے ساتھ جس نے ایک جلگ دیکھی تو پروفیسر جی اصدارہ نے جو اپنی کتاب رسول عربی لکھی اس میں ایک فکرہ بڑا مجھے ہمیشہ مزا دیتا ہے اسے کہا جس کسی نے محبت کی آنکھ سے اس منمہن صورت کو دیکھ لیا اس کے زندگی بھر کے پاپ جھڑ گئے یہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ کا ترجمہ ہے بڑا خوبصورت ہندی ادلاز میں ایک لمح ایمان کی آنکھوں سے جس نے زہرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درجہ صحابیت پر فائز ہو گیا اور جن کی رگوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجزن ہو ان کا مقام مرتبہ کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے یہ ایسا تذکرہ چھیڑا یہی وہ وجہ ہے کہ سیدہ ام اے کلفوم ہوں یا آپ کی دیگر تین بنات جو ہیں جی بہنیں بہنیں تو چاروں کی چاروں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی یہ بیان فرما دیا کہ لا ازویجو بناتی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں یا نکاح نہیں کرواتا اپنی مرضی سے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَوِّجُهُنَّ لیکن اللہ ہے جو ان کے نکاح کرواتا ہے حکم دیتا ہے گویا کہ آپ علیہ السلام کی اس اولاد پاک کی اگر کہیں پہ نکاح ہوا بھی ہے تو وہ حضور اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے اور جب سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ ام اے کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقت ہونے لگا اس وقیعہ کی وفات کے بعد تو اس میں دو چیزیں میں بیان کروں گا ایک تو یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے حکم دیا ہے سیدنا عثمانِ گنی سے فرما رہے ہیں کہ مجھے جبریل نے حکم دیا ہے کہ میں ام اے کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقد آپ سے کروا دوں تو گویا کہ یہ بھی حکمِ الہی کے ساتھ ہوا دوسری بات یہ تھی کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ یعنی عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضن و ملال میں ہیں پرشاند پوچھا ما یحضنو کا کس چیز نے آپ کو اس حضن و ملال میں ڈال دیا ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت خوبصیرت خوب گفتار اور خوشحال آدمی تھے تو جب یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ ما یحضنو کا کس چیز نے آپ کو پر ملال کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اب بھی پریشان نہ ہوں کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں اس رشتے کی وجہ سے قائم تھی وہ ختم ہو گیا ہے ویسے تو نسبت تھی لیکن یہ نسبت جو ہے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس سہر کی نسبت تھی وہ منقطع ہو گئی ہے تو میں اب بھی پریشان نہ ہوں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کا اظہار تھا ان کا کہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ان کے ساتھ وہ بیوہ ہو گئی تھی اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت انکار کر دیا تو تھوڑا سا ان پہ بھی ملال گزرا اس بات کا آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آکار یہ تھوڑا سا شکایت کے انداز میں یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ آفر کی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام نے یہاں پہ جو جملہ فرمایا وہ بڑا پرمانہ تھا عقبتوں سے بھرپور ہے بھرپور تھا آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شادی کریں گے جو حفظہ سے بہتر ہوں گی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شادی کرے گی جو سیدنا حفظہ سے بہتر ہوگی کیونکہ سیدنا حفظہ سے اس لیے جو آپ نے بات کی تھی سیدنا حفظہ کی جس سے شادی ہوگی وہ عثمان سے بہتر ہوں گے اب سیدنا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی تھی وہ حضور اللہ الصلاة والسلام کے ساتھ اکھ دعا اور ام قلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تو یہ ایک کمبینیشن ایسا بنا کہ اس لیے عثمان غنی کو یہ روایت ہے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور الموجم القبیر میں شاہد اس کو روایت کیا گیا ہے کہ امام اسقلانی نے روایت کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ملائے آلہ کے اندر ذنورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے کہ دو نوروں والا تو جو آپ نے بات کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں بچہ بچہ نور کا تو ڈائریکٹ کیونکہ یہ آپ کی اولاد براہ راست اولاد میں سے ہیں تو اس لیے سیدہ عثمان غنی رضی اللہ دو نوروں والے بشارت صاحب دو نور جن کے گھرانے میں ہوں تو سبحان اللہ ایک نور اس قابل ہے کہ پوری دنیا کو روشن کر دے اور جس کے گھر میں دو نور تھے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غائصہ بالہ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک زنورین تم کو جوڑا نور کا تو وہ جو جوڑا نور کا ہے وہ ایک حضرت رکیہ اور دوسری حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ کی عوضات اور ہستیاں ہیں حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی جس طرح آپ کو سابقون الولون کا بشارت یہ تو بڑے مسئلے آلو گئے میں نے تو ابھی غور کیا جب آپ نے کہا یعنی یہ نور اور بشر کا جھگڑا تو یہی ختم ہو جاتا ہے بھارک اللہ حافظ زنورین دو نور والے جن کے گھر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی چلی جائیں اور دو چلی جائیں تو وہ زنورین بن جائیں تو وہ جن کی سابزادی ہیں تو خود نور والے جو ہیں پھر ان کے بارے میں کیا ہے جی میں نے یہ بات اس لیے نہیں کی غاج صاحب کہ یہ شہر اتنا آسان اور عام فارم ہے کہ ہر شعور رکھنے والا شخص شہر پڑتا ہی سمجھ جاتا ہے کہ جن کی بیٹیاں نور ہیں اور جن کے گھر میں گئیں وہ نور ہیں تو پھر خود نبی علیہ السلام کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا تو یعنی یہ آلہ حضرت نے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر اس کا اظہار کیا اور زنورین کے لقب پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور زنورین ہر ایک حضرت عثمان غنی کی کہتا ہے صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زنورین کس نسبت سے کہا جاتا ہے تو وہ یقیناً آپ کی دو صاحبزادیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں آپ کے نکاہ میں آئیں اس وجہ سے اب دیکھئے حضرت عم قلسوم رضی اللہ عنہ جس طرح صابقون اولون کے اندر آپ کا نام ہے اور یہ عزاز اللہ تعالی نے آپ کو تاک کیا اسی طرح مہاجرین کی فرست کے اندر بھی ان کا نام شامل ہے لہٰذا وہ تمام آیات اور وہ تمام احادیث جو صابقون اولون پر جو مستاق ہیں اور مہاجرین کے فضائل کے لیے جو حدیث اور آیات آئیں اس کا مستاق حضرت عم قلسوم ہے نبی علیہ السلام جب مکت المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما گئے تو چند دن قیام کے بعد آپ نے ابو رافع اور زید بر حارسہ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا اور یہ سواریاں لے کر اور زادہ راہ لے کر مکت المکرمہ ہے حضرت سودہ بنت زمہ حضرت فاطمہ تزہرہ حضرت عم قلسوم رضی اللہ عنہ نحنہ ان شخصیات کو لے کر پھر وہ مکت المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس طرح مہاجرین کی فیرست کے اندر بھی ان کا نام آیا دوسری بات یہ کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کے بعد ایک جو معاشی صورتحال تھی وہ اس حوالے سے بھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالی نے مال بڑا اطا کیا تھا اور حضرت عم قلسوم رضی اللہ عنہ کے والے سے یہ بات موجود ہے کہ آپ لباس بڑا امدہ اور اچھا لباس استعمال کرتی تھی جیسا کہ حضرت عثمان مالک رضی اللہ عنہ نفاست طبیعت میں بہت زیادہ تھی جی میں نے اس لیے امدہ کا لفظ بولا کہ خوبصورت اور امدہ لباس آپ استعمال کرتی تھی کہ میں نے حضرت عثمان مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عم قلسوم رضی اللہ عنہ حق پر ایک بڑی خوبصورت چادر تھی اور بڑی امدہ چادر کو دیکھا ان کی ایک نفاست تھی اور امدگی کو جو وہ پسند کرتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو خوشکوار تعلقات تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے تو آپ نے اپنی سابزادی سے پوچھا کہ اے میری بیٹی تو انہوں نے عثمان کو کیسا پایا ہے تو انہوں نے حرص کیا اباجان کہ وہ بلند تر شخصیت ہیں اور عالی اخلاق کے مالک ہیں اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی ایسا کیوں نہ ہو اس لیے کہ عثمان دو شخصیات سے مشابت رکھتا ہے ایک تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور تمہارے والد حضور نبی کریم صلی اللہ عنہ اگلی بات جو آپ نے جو روایات کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اخلاق کے حوالے سے میری ذات کے ساتھ سب سے زیادہ مشابت رکھنے والے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں تو ان کے نکاح کے اندر پہلے ایک سبزادی اور پھر دوسری سبزادی حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ نے کیا پھر دیکھئے کہ جس طرح دوسری سبزادیوں نے تیرہ سالہ وہ دور کہ جہاں ظلم کا عذیت کا ہر پہاڑ توڑا گیا جس طرح حضرت سیدہ زینب سیدہ رکیہ سیدہ امہ کلسوم اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ یہ تمام شخصیات جس طرح دست و بازو بند کر آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں تو آج کی خواتین کے لیے بیٹیوں کے لیے کہ ایک باپ کے ساتھ ان کا رشتہ کس نویت کو ہونا چاہیے کہ جب ضرورت پڑے تو وہ بیٹا بن کے بھی داست و بازو بن کے ساتھ رہے یہی بات حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب ان کی تتفین ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ میری اس بیٹی نے اسلام کی خاطر بڑی تکالیف کو برداشت کیا حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اور پھر حضرت امی قلسوم رضی اللہ عنہ پھر حضرت فاطمہ تظہرہ کہ امی ابیہا کے لقب کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ کس قدر وہ اپنے والد کے ساتھ ان کی خیال لگتی تھی اور کس طرح وہ دست و بازو بن کے اور مدد اور تعاون اسلام کی تبلیغ کے لیے اس تیرہ سالہ دور میں کرتی رہی تو یہ ایک درس ہے کہ بیٹی کا کردار باپ کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اور باپ کے ساتھ اس کی ٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس انداز سے ہونی چاہیے نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا جو نکاح تھا اظہار نبوت سے پہلے وہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ کیا تھا لیکن جب قرآن کا نزول شروع ہوا اور نبی علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا تو اس کے بعد ابو لہب کی مضمت میں جب وہ قرآن کی صورت پہ اٹھری تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم ان سے جدائی اختیار کر لو علیہ السلام کی اختیار کر لو اور بڑے نامناسب رویہ اختیار کیا پھر اللہ نے ان پر جو عذاب نازل دیا اچھا جی ایک بڑی علمی بات آپ کو سناؤں وہ بہت دلچسپ یہ اس نے لکھا ہے گیری ملر نے دی امیزنگ قرآن میں جو اس کی کتاب ہے امریکن تھا مسلمان ہو گیا اس نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہو اس کے بعد دس برس تک ابو لہب زندہ رہا کہتا ہے اس کے لئے بڑا آسان تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو غلط ثابت کرنے کے لئے وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا مسلمان ہو جاؤں وہ کہتا ہے یہ بھی قرآن کا موجزہ ہے کہ دس برس اس کو ملے اللہ کے محبوب سے اس کے سامنے رہے اس کے باوجود وہ اسلام نہیں قبول کر سکا یہ بھی قرآن کے سچا ہونے کی کتاب اہلی دلچسپ بات بڑی دلچسپ بات ہے یہ وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ ٹوٹ پڑے تو میں تو کلمہ پڑھ گیا ہوں یہ دیکھیں آپ کتاب غلط ہوگی نعوذ بالحمد ذالی تو اس نے کہا یہ قرآن کا موجزہ ہے جو قرآن نے کہا دیا اس لئے میں یہ بات دوبارہ دور آ رہا ہوں میں نے جب یہ آئے مبارکہ پڑھی نا محمد رسول اللہ وَاللَّذِينَ مَا وَشَدْ اَشِدَّا وَلَا الْكُفَّارِ رُحَمَا وَبَيْنَهُمْ تو میں نے کہا قرآن نے تو فیصلہ ہی کر دیا رحمہ وَبَيْنَهُمْ تو اب اس میں ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں قرآن کی کوئی بات تو غلط ہوئی نہیں سکتی قرآن نے حکیم کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں رحیم و کریم ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں جو کوئی اور بات کریں وہ یہ قیامت تک صدا کرتے ہیں وہ ساری رحمہ وَبَيْنَهُمْ یہ پہلی دفعہ آیا یہی پروگرم کر رہا تھا بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ بھئی یہ تو بات غلط ہوئی نہیں سکتی رحمہ و بینوں اور ہم ان کی چیزوں کو لے گار بیٹھے ہوئے ہیں آج لڑنے کے لئے یہ بہت سے معاملات میں قبلہ غائی صاحب ہے کہ ہم لوگ اقترازو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور تولنا شروع کر دیتے ہیں ان کو جن کو تولا نہیں جا سکتا ان کی قدروں کو ناپا نہیں جان سکتا جن کی عظمتوں کو پہنچا نہیں جا سکتا ہماری سوچ اور فکر ہی وہاں نہیں جا سکتا بس یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی رضی اللہ عنو وردو عنو رب ان سے راضی ہو گئے ہم کون ہوتے ہیں پیسلہ کرنے والے سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک واقعہ اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ حضرت صدرہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا میرے جوج سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ عنو عفضل ہیں یا سیدہ فاطمہ تزہر رضی اللہ عنوany کے زوج سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنوان عفضل ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحے کے لئے خموشی اختیار فرماتے ہیں اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی ادھر آؤ کیا بات ہے اس طرح سے کیوں آپ اظہار کر رہی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ اور نہ سناؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو حضور صلی اللہ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اے ام کلسوم میں جب جنت میں گیا تو میں نے اپنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں جو محل اور جو مقام دیکھا ہے اس محل اور اس مقام پر میرا اور کوئی صحابی نہیں ہے ایک درجہ کے اعتبار سے مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ عظمت و شان کا بیان فرمایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس کے باہنی اس طرح سے ازدواجی جو تعلقات ہیں یہ آج کے دور میں ہماری ماں بہنوں بہو بیٹیوں کے لئے اور بیٹوں کے لئے بھی مطلب اس میں ایک منارہ نور موجود ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ساتھ کس طرح سے محبت اور مبدت کریں اور کتنا ان کا خیال لکھیں جی مجھے لینے ناظرین اکرام بہت مقصر سا وقفہ درود پاک سننے کے لئے آپ بھی سنیے میں بھی سنتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلک و ہم صل على سیدنا و سیدنا و مولانا محمد و بارک و بیک ناظرین اکرام بغدادی صاحب جو ابھی پروفیسر بشارت نے بھی اشارہ کیا اور علامہ مصطفی آشبی صاحب کہ آپ صلی اللہ علیم نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیسا پایا اپنے شوہر کو کیسا پایا سیدہ پاک سے پوچھا تو یہ جو بات ہے انہوں نے جو جواب فرمائے سے ہمیں یہ بھی سبق پتا چلا کہ شوہر کی موجودگی میں تو ہم نے دیکھا بعض اچھی باتیں کر دیتی ہیں جب ان کی غیر موجودگی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ جتنی برائیاں ذرا سا شکوہ اگر ہو تو پوری جتنی کوئی کمزوریاں کمیاں برائیاں ہوتی ہیں وہ ساری خامد کے ساتھ ہوتی ہیں انہوں نے کہا جی میں تیرے کارچا کے کی دیکھے ہیں میں اس کارچا کے کچھ سکوندہ لمائی نہیں پایا وہ ساری جو نیکی خامد کی ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے یہ ایک سبق اس کے اندر جی صاحب نا بنیادی طور پہ میں یہاں پہ یہ جملہ کہنا یہ حق سمجھوں گا کہ آپ لوگوں نے ان پروگرامز کے ذریعے یہ اسلاف کو زندہ کیا ہے دوبارہ سے ہمارے اندر ہماری معاشرے کے اندر یہ اقدار جو ہمارے سے ختم ہو چکی تھی اس وقت ہم اپنے اسلاف کو بھول گئے ہیں وہ ہمارے لئے مشہ لے راہ ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اگر ان کو پڑھیں گے ان کو سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے آج اگر جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم یا عورتیں ہماری اپنے خامدوں کو برائی بیان کرتی ہیں ان کی اچھائی نظر نہیں آتی تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے آپ اگر ان کی زندگیوں کو پڑھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت مالدار انسان تھے بڑے خوشحال تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ حقیہ والے سے تو یہ ہے کہ امام علی جب کچھ لے کر آتے تھے مزدوری کے بعد تو وہ پکتا تھا اور رات کے جس پہر آتے تھے تب پکتا تھا تب وہ جو اناج لے کر آتے سیدہ اسے اس وقت آٹا بناتی چکی پستی اور پھر کھانا بنتا لیکن شکایت کا جملہ زبان پر نہیں آتا تھا کبھی بھی نہیں آیا یہ مشعل راہ ہیں ہمارے لئے بیماری میں پوچھا کہ کوئی دل کی بات بتاؤ جو تمہیں پسند ہو سیدہ علی مرتضی نے سیدہ فاطمہ پاک سے پوچھا کہ کوئی آپ کی بخارتہ ان کو تو ان نے کہا نہیں میں کوئی فرمائش کروں آپ پوری نہ کر سکے یہ میں نہیں کروں گی آخر انہیں بہت اسرار کیا تو اس کے جواب میں پھر انگور کو جی چاہ رہا ہے ماشا تھیل جاتا ہے جی بندہ جو کائنات کے مالک تھے انہوں نے جو اسوا بنا کے دکھا ہے میرا ایمان ہے پروفیسر بغدادی میں یہ کلیر کر دوں اپنے ناظرین کے لئے بھی سیدہ علی مرتضی بہت بڑے باپ کے بیٹے یہ عرب کے جاگیردار لوگ تھے مکہ میں سب سے زیادہ زمینیں ان کی تھی پھر ہجرت کی اللہ کی راہ میں سارا کچھ قربان کیا پھر جو آتا تھا وہ تقسیم کر دیتے تھے غربت والا معاملہ نہیں ہے حضرت علی مرتضی تو چاہتے پتھر کو اشارہ کریں وہ سارا سونا بن جاتا ان کے جو سیدہ پاک کے والدے گرامی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوری کائنات کے مالک ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا جاؤ یہ اہد سے جا کے ایک من وہ پتھر لے آو وہ پتھر سونا بن جاتا یہ ہمیں سکھانے کے لئے تھا ہمارے لئے ہے اصل بات یہ تھی کہ ایسا ہوگا کچھ میری عبتی غریب ہی ہوں گے جن کے جو شوہر ہوں گے وہ غریب ہوں گے اس طرح کی زندگی ہوگی وہاں بھی شکایت نہیں کری وہاں اس طرح یہ اسوہ ہے سب سے عظیم ہستیوں کا اسوہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے وہ اس طرح انہوں نے زندگی گزاری تو ہم کیوں شکوے شکایتیں کریں بے شک میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں سیدہ عثمانہ ماشاءاللہ بہت یہ خوبصورت بات ہے واقعی کہ اس سے کوئی وہ التباس واقع نہ ہو لوگ غلط سائٹ پر نہ جائیں سیدہ عثمانہ فون کا عقد حضرت عثمان سے کرواؤں اب جن سے کروایا جا رہا ہے اللہ کا حکم آیا جبریل نے پہنچایا پہنچایا ہے لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اتنا آسان چیز تو نہیں کوئی شخصیت تو آگے ہوں گی تو انہی کے بارے میں پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکل نبی رفیقن ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے ورفیق فی الجنت عثمان تو جنت میں میرا رفیق سیدہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ میں ہوں گے اسی طریقے سے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ میں یہ فصیلت ہے ان کی اسی لئے تو ان کے بارے میں بار بار جو تعریفات بھی پیش کی جا رہی تھی کہ جب آپ سفیر بن کر جاتے ہیں مکہ میں سلحہ حدیبیہ کے وقت تو اس سفارتکاری کا یہ انجام ہوتا ہے کہ جب کفار کی طرف سے آپ کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ تواف کر سکتے ہیں آپ تواف کر لیں آپ آگئے ہیں تو باقی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جب تک حضور علیہ السلام ساتھ میں نہیں ہوں گے اور ان کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک میں تواف کر لیں حالانکہ ہر ایک پہ واجب ہے جو مکہ میں داخل ہو اور وہ جا کے تواف کرے تو آپ کی جب شہادت کی خبر اسی اثناء میں یہ بھی واقع ہے کہ شہادت کی خبر آ جاتی ہے تو یہ بھی آپ کی ایک عظمت تھی کہ جب حضور علیہ السلام نے اس وقت موجود لوگوں سے بیعت لی کہ شہادت کا بھلا لینا ہے تو اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دی ہے یہ کیا عظمت تھی ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کا نزول ہو جانا کہ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعون کا تحت شجرہ کہ جب آپ نے اس درخت کے نیچے لوگوں سے بیعت لی تو ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ رب العزت کتنے ہی لوگوں سے اور میرا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے تو عثمان زنورین کے دست اکدس میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات آگئی اس دست اکدس کی برکات سیدنا عثمان کے ہاتھ میں بھی تھی اس لیے پھر مٹی کو ہاتھ دکھایا تو وہ سونا ہو گیا یہ وہی برکتیں چال رہی تھی آج تک بھی چال رہی ہے سیدنا عثمان کے نام پہ آج کل جو ہٹل ہیں وہاں آشمی صاحب آپ کو تو پتا ہوگا وہ اس کے بل سیدنا عثمان زنورین کے نام ہی آتا ہے عثمان زنورین کا لنگر آج بھی مدینہ میں بٹھ رہا ہے ماشاء اللہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت ہے اسی طریقے سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں ان کی حضور علیہ السلام کی محبت کا ان کے ساتھ ہونا وہ اس بات سے بھی حضرت انس بن مالک سے یہ روایت وہ کرتے ہیں کہ رعائیتو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفنو یعنی جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت جب تدفین آپ کی ہو رہی تھی تو میں اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا فرعائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن علی قبرہ تو آپ علیہ السلام سیدہ امہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت قبرے اندر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرعائیتو عینی تدماعانے تو آپ علیہ السلام کے چشمان اقدس سے اس وقت آنسو روان تھے غم کے حزن کے ملال کے یہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک محبت کا ایک درجہ تھا یہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے حزن کیا ہے اور پھر یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے یہاں سے یہ بھی درست ملتا ہے کہ وہ حزن و ملال آنسوں کے ساتھ ہے وہ جو ہمارے سٹائل آج کے دور میں ہیں وہ نہیں ہیں جی غیش صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے جیسا بغداج صاحب نے فرمایا تدفین کے حوالے سے اس سے پہلے آپ دیکھئے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی دو تجہیز و تدفین کے حوالے سے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضرت امہ اتیہ اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیات تھی جو آپ کو غسل دے رہی تھی یہاں روایت کے اندر لفظ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دروازے پر بیٹے ہوئے تھے اور ان کو طریقہ بتا رہے تھے کہ اس انداز سے پانی بیری کے پتے ڈالو پانی گرم کرو اس انداز سے غسل دینا اس کے بعد جب کفن کا موقع آیا تو خود نبی علیہ السلام ترتیب کے ساتھ کپڑے دیتے گئے اور بتاتے گئے کہ اس انداز سے کفن دینا ہے اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر کوئی جملہ شکوے کا نہیں تھا یہی بات آپ دیکھیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے جب کم سینی میں انتقال کر گئے تو وہاں بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ساتھ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی فرمایا کہ یہ وہ محبت ہے جو رحمان اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے حضرت عبدالعمن بن عوف سے یہ بات فرمائی کہ جب انہوں نے پوچھا حضور آپ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ابن عوف یہ جو دل کا غم ہے اور آنکھوں کے آنسو ہیں یہ کسی کے کنٹرول اور قابو میں نے یہ فطرتی بات ہے میں رو رہا ہوں میرا دل بھی غم میں ڈوبا ہے لیکن میں زبان سے وہی بات کروں گا جس پر میرا خدا راضی ہوگا میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا تو یہ ایک تعلیم امت کے لیے دیکھئے کتنا بڑا درس ہے کہ آج کسی کا بیٹا چلا جائے بیٹی چلی جائے تو ہم فوراں چکوے شروع کرتے ہیں تو صبر کا ایک مقام دیا گیا اور پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس صبر کا عجر کیا ہے اس صبر پر عجر کیا ملے گا دوسری بات غائی صاحب یہ کہ نبی علیہ السلام کو اپنی انصابزادیوں کے ساتھ اتنی محبت تھی آپ دیکھئے کہ جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعرف نبی علیہ السلام نے کروایا عدیث شریف میں آتا ہے نمازِ اصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور صحابہ اکرام کی طرف پھیرا اور دونوں شہزادوں کو امامِ حسن کو دائیں کندے پر اٹھایا اور امامِ علی مقام کو بائیں کندے پر اٹھا کر صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے اب یہ ایسا تعرف نبی علیہ السلام کروانے لگے تھے فرمایا بتاؤ یہ کون ہے عرض کی حضور آپ فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ حسن ہے سر سے لے کر ناف تک یہ میری تصویر ہیں اور یہ حسین ہے ناف سے لے کر قدموں تک یہ میری شبیہ ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہیں ان کی امہ کون ہے ان کے بابا کون ہے ان کے نانا کون ہے ان کی نانی کون ہے ان کے مامو کون ہے ان کی خالائیں کون ہے چچا کون ہے پوپی کون ہے اور ان کا مقام کیا ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تعرف کروایا فرمایا جانتے ہیں ان کے نانا نبیوں کے سردار ہیں ان کی نانی ختیجہ تلقبرہ ہیں ان کی امہ فاطمہ تلزہرہ ہے ان کے بابا علی المرتضی ہے ان کے چاچا جعفر بن ابی طالب ہے ان کی پوپی امہ آنی بنت ابی طالب ہے ان کے مامو قاسم اور ابراہیم ہے اور آگے فرمایا کہ ان کی خالائیں جانتے ہو کون ہے وہ سیدہ زینب ہے وہ سیدہ رکیہ ہے سیدہ امہ کلسوم ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو تعرف تھا اب ان کا مقام سنو فرمایا فرمایا ان کے نانا نانی بھی جنت میں امہ اور ابا بھی جنت میں ان کی خالائیں بھی جنت میں مامو بھی جنت میں پوپی بھی جنت میں چچا بھی جنت میں وہو معفل جنت یہ دونوں خود بھی جنت میں اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ خود بھی جنت میں ہے اب یہاں تعرف کے اندر بھی خالاؤں کا ذکر کیا اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کی چار صاحبزادیاں جن میں تین خالاؤں کا ذکر اس حدیث میں آیا دوسری بات غازی صاحب یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آہلِ بیعت ہیں ان کے ساتھ محبت جس طرح کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر ہے آہلِ بیعت کے ساتھ ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے تو یہ جو بار بار ہم ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں اصل میں تو ہم اپنی آخرت سوارنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ وہ شخصیات ہمارے ذکر کی محتاج نہیں ہیں تو ہم اپنی آخرت سوارتے ہیں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور رحمت سے کونین صلی اللہ علیہ وسلم گمبت خضرہ کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں جب یہ تذکار پاک ہوتے ہیں ہم بھی دیکھیں نا عام زندگی میں ہمارے کوئی بیٹے کی تعریف کرے ہمارے پوتے کی تعریف کرے تو وہ کتنا اچھا لگتا ہے بندہ پیارا لگتا ہے تو وہ ہستی جو محسن کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان کے جب یہ پھولوں کا ان کی کلیوں کا گلچن مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ اولیاء اکرام کے تو بے شمار واقعات ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی تھی ان کو یہ زیارات ہوتی تھی ان معاملات میں غائی صاحب آپ دیکھیں آج بھی اگر سعدات میں سے یا آل رسول میں سے کوئی شخص ہو اور اس کو ستایا جائے یزیت دی جائے تو روایات میں موجود ہے کیسے بنے پہلوان جنہیت سے کہاں سیدو طائفہ بن گیا وہ کس وجہ سے بنے اور غائی صاحب جو پہلے بات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ان دونوں صاحبزادیوں سے جب جدائی ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اس رویے پر اتیبہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کتے کتوں پر مسلط کر دے اب اس کے بعد آل یہ تھا کہ شام کی طرف مقام زرکا پر یہ اتجارتی کافلہ تھا یہ وہاں رکا تو یہ این وست کے اندر لیٹ گیا اور کافلے والوں سے کہنے لگا تم میرا محاصرہ کر لو اس کے باپ نے کہا ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوئی وہ سچے ہیں تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس پہ کتہ مسلط ہو جائے تو مجھے اس کی جان کا بڑا خطرہ ہے تو آپ سب اس کے اردگرد جائے پھر وہ آیا آپ کو شیر آیا اور اس نے سب کے سر سونگے اور سر سونگ کر وہ این وست میں اس کے پاس پہنچا اور سر کو چوبار ڈالا اب وہاں ایک جملہ غالباً ابو لہب نے جو جملہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ مقتول شام میں ہے اور قاتل مکہ میں ہے یعنی یہاں بھی اس بات کے ادھار کیا کہ یہ اسی حضور کی زبان اقتر سے نکلے ہوئے الفاظ کا نتیجہ ہے کبھی مولا نیتولا سانگلہ علوالی ہوتے نا زندہ وہ اب بات تو نہیں وہ کہی جا سکتی تو وہ پھر کہتے کہ شیر نے جا کے اس کو کیا کہا وہ طیبہ وہ جو لفظ پنجابی میں استعمال کرتے ہیں وہ کہا ہوگا مفہوم یہی ہوگا شیر کا اچھا تو وہ اتنی تو میں لبدا پھردہ حضور کے گستاخ جو ہے نا ان کا یہی اشر ہوتا ہے پوری چودہ سالہ تاریخ مسلمانوں کی بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ جو ہے وہ بچ نہیں سکتا وقتی طور پر بچ بھی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا احتمام اور انتظام کیا ہوا ہے جتے مرضی گھاڑ رکھ لے حضور کا گستاخ نہیں بچ سکتے جی جی کیولا غیصر حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ نا کا آج تذکار پاک ان کے کر رہے ہیں یہ چاروں کی چاروں جنہت البقی میں آسودہ خاک ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں تین کا وصال ہو گیا تھا سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے آخر میں سن نو ہجری میں جو ہے وصال ہوئے ہیں اور سیدہ فاطمہ تذہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ حضور علیہ وسلم چھے ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے چھے ماہ بعد آپ علیہ وسلم کی بشارتیں بچیوں کی پرویش کے حوالے سے امت کے لئے موجود ہیں اور اس وقت جو بچیوں کے ساتھ مدب سلوک کیا جاتا تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کے ساتھ محبت کا یہ آپ نے کمال بات تو اس طرح تو جو دلا دی ہے کہ اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو باعث عار سمجھا جائے باعث عار سمجھا جائے وہاں بیٹیوں کو یہ عزت و توقیر دینی ان کے دروازے پہ روز ان کی خیریہ دریافت کرنے جانا ان سے اس محبت کا سلوک یہ ارامتیں کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب بہت پاکی آنا جی یہ کائنات کا انقلاب ہے اور کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہیں تو ان سے سلوک کے یہ سارے معاملات لیکن ان تعلیمات کو کون بتائے جی خصوصاً بیٹیوں کے والے سے تو عزت علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ یہ دوزخ کے لیے آڑ ہے دوزخ میں اس طرح اس طرح میرے ساتھ ہو اس طرح میرے ساتھ بیٹیوں کی پروش کرنے والا اس طرح میں اور وہ اس طرح سے جنت میں داخل ہوں گے جس سے یہ دو انگلیاں ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی بغدادی صاحب آپ کا شکریہ بشارت آپ کا بھی ناظرین اکرام درود پاک سننے کے لیے سولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و صلح اللہم صلح سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و صلح اللہم صلح و سیدنا و سیدتنا و مولانا و سیدتنا ناظرین اکرام کتاب الشفاعت سے ہر مشکل کام میں آسانی کے لیے وظیفہ ہے اگر کوئی شک کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یعبدیو ایک سو مرتبہ اکتالیس دن تک پڑے انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے شرط یہ ہے کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں سیدنا علی مرتضی شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالی کا قرب دیتے ہیں اور دوزق کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں ناظرین کے ہم آج کے روزنامہ نائنٹی ٹو میں شہزار حسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام قلصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے اس کا بھی ضرور مطالع کریں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے کیونکہ یہی جوہرِ ایمان ہے یہی نسبت ہے جس نے اس دنیا میں بھی کام آنا ہے اور اگلے جہان میں بھی کام آنا ہے نعرے کے لئے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم حافظ محمد بابر سے منقبت بارگاہے سیدہ پاک میں سن سکیں میرے مہمان میرے سامین ناظرین سب ملکے زوردار نارا لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آفظ بابر ساتھ ام کل سوم بنتِ نبی کا مرتبہ ہے جہاں میں نرالا جن کا زنور نوری لقب ہے دولہ ہے آپ کا شان والا ان کا رتبہ جہاں سے نرالا خون ان میں ہے پیارے نبی کا نور ہی نور ان کا ہے عصوہ ان کی عظمت بیعہ کیا کروں میں ان کا اونچہ ہے ہر ایک حوالا ان کی عظمت بیعہ کیا کروں میں ان کا اونچہ ہے ہر ایک حوالا ان کا رتبہ جہاں سے نرالا آپ کی والدہ ہے ختیجہ جو حرم ہے نبی مصطفی کا ان کی سب بہنیں ہیں شان والی خرد میں ہے انی سے اجالا ان کی سب بہنیں ہیں شان والی خرد میں ہے انی سے اجالا ان کا رتبہ جہاں سے نرالا لخت دل ہے وہ پیارے نبی کی زوجہ ہے پیارے عثمہ غنی کی لخت دل ہے وہ پیارے نبی کی زوجہ ہے پیارے عثمہ غنی کی رب اکبر نے ساجد کرم سے بخشا زنور کا ہے دو شالہ ان کا رتبہ جہاں سے نرالا راہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک